اللہ کو تم بھی مانتے ہو اگر نہیں مانتے ہو تو اس کو تم سچائی دیکھ لو فیرون نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس نے بھی مانا ہے اللہ کو اس لیے ہم تم سے کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے سے کتنے پیدے ہو گئے اور وہ مٹ گئے اور تم بھی اسی طریقے سے مٹ جاؤ گے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جنہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے اور بڑے جو ان کے ہیں وہ کیا بھگوان کو مانتے ہیں نہیں مانتے اگر بھگوان کو مانتے ہیں تو اس پر کارربائی ہونے چاہیے اور ہمارے ملک کا جو امن اور شانتی ہے اس کو ہم ایسے دو چار لوگوں کی وجہ سے ختم ہونے نہیں دیں گے ان کے کچھ چیلے میں نے سنا ہنڈنویہار کے اندر بھی اور دوسری جگہوں میں بھی یہ خرافاتیں پھیلا رہے ہیں تو عوام الناس سے صبر اور تحمل کی اپیل میں کرتا ہوں اور دوسرے ایسے لوگوں پر بلکل توجہ نہ دی جائے نرسنگا نند سرسبتی جنہوں نے اسلام کا مخالف بولا ہے تو میں یہ ان سے ارض کرتا ہوں کہ اسلام وہ پودا ہے جتنا کاتو گے اتنے ہی ہرا ہوگا یہ کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں کئی سال پہلے انہوں نے ارض کر دیا کہ اسلام وہ پودا ہے کاتو تو وہ ہرا ہوگا اور اسلام کو مٹانے والا جو انسان تیار ہوا ہے وہ خود مٹ جائے گا کلام پاک کو جو مٹانے والا ہے وہ خود مٹ جائے گا کیونکہ اللہ کا کلام سچ ہے اور یہ کلام کا کوئی رائٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نازل کیا ہے تھوڑی تھوڑی وقتوں میں نازل کیا ہے اور یہ سچ ہے قرآن کو جس نے پڑھا سچا پڑھا اور اس کو سمجھا وہ سچ ہے لیکن تم جھوٹے ہو اور تمہارے جیسے لوگ جتنے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں وہ مکار ہیں میں اس کو کبھی سچائی نہیں کہہ سکتا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسے جھوٹی جھوٹی الفاظ کو لوگوں کو بول بول کر کے متور غلائیے میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ سچ بولئے اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے کیونکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو اگر نہیں مانتے ہو تو اس کو تم سچائی دیکھ لو فیرون نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس نے بھی مانا ہے اللہ کو اس لئے ہم تم سے کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے سے کتنے پائدے ہو گئے اور وہ مٹ گئے اور تم بھی اسی طریقے سے مٹ جاؤ گے ایسا ہے نرسنگھا ننس رضبطی جو کچھ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف نہیں کر رہے ہیں اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں آمن کے خلاف بات کر رہے ہیں تمام مذہب جو ہے نا آمن کی بات کہتے ہیں وہ خود اپنے مذہب کی خلاف بول رہے ہیں کوئی مذہب جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ نفرت پھیلاؤ وہ اپنے مذہب کا ہی مطالعہ کر لیں تو ان کا مذہب یہ بتائے گا کہ تم نفرت مت پھیلاؤ امن کو قائم کرو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں تو اس قسم کی باتیں کرنا جو بھگوان کے اور اللہ کے خلاف ہیں تو جو اوپر والے کے خلاف ہیں وہ باتیں کرتے ہیں تو اوپر سے ان کے اوپر مسئیبت اور عذاب آئیں گے بھگوان بھی نہیں چھوڑے گا جس کو وہ مانتے ہیں پیدا کرنے والا دیکھ یہ سب ہی مانتے ہیں تو یہ پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں نر سنگھا نن سرسوٹی جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تمام مذہب کا مطالعہ کرے ہیں اپنے مذہب کا ہی مطالعہ کرے ہیں اسلام کا مطالعہ ہی نہ کرے چلیے اپنے مذہب کا مطالعہ کرے ہیں میں ان سے یہ پوچھتا ہوں اور ایسے لوگوں سے جو اس کے بہکائے میں آتے ہیں کیا ان کا مذہب نفرت پھیلانے کی بات کرتا ہے نفرت سکھاتا ہے ان کو اگر نفرت سکھانے کی بات کرتا ہے وہ اپنے مذہب کو خود بندام کر رہے ہیں اسلام تو خود بخود اس سے اوپر ہو جاتا ہے ان کے کہنے سے ان کے نفرتوں سے اسلام تو خود بخود بھالا ہو جاتا ہے وہ اپنے مذہب کے خلاف کر رہے ہیں تو اپنے مذہب کے خلاف کر رہے ہیں جو آدمی کرتا ہے وہ تو خود بخود ظالم ہیں کس کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنے مذہب کو اپنے بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور جنہوں نے ایف آئی آر درج کی ہے اور بڑے جو ان کے ہیں وہ کیا بھگوان کو مانتے ہیں نہیں مانتے اگر بھگوان کو مانتے ہیں تو اس پر کارربائی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں تو کارربائی ہونا ان کے حق میں مفید ہے اگر نہیں کر رہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا چاہتے ہیں آئندہ نفرت سے بہن لئے اچھا ہوتا اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو امن قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں ہر آدم مانے گا دنیا مانیں جی اس بات کو اور ان کو کوئی بھی نہیں سرائے گا وہ خود بخود دفن ہو کر کے رہ جائیں گے جو جو ایف آئی ایر تجھ ہونے بعد ان کو سزا نہیں دے رہے یا آگے نہیں ریلے کر رہے ہیں ایف آئی ایر کو وہ خود نقصان پہنچا رہے ہیں سرسوتی کو اور پہنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ اپنے دشمن ہیں خود میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو جناب ان کو سہتیاب رکھنا ہے ان کو دنیا میں قائم کرنا رکھنا ہے تو ان کے حق میں مفید ہوگا وہ اس کے خلاف ایف آئی ایر درج کریں معاملے کو آگے بڑھائیں تاکہ ان کو نصیت ہو اور اگر وہ نہیں کرتے تو اپنے بھی دشمن ہیں اور ان سرسوتی کے بھی دشمن ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایف آئی ایر درج ہونے کے بعد آگے بڑھا معاملہ اور سزا نہیں دے رہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوٹ جو حلف لے کر آتی کہ ہم انصاف کے باتیں کرتے ہیں وہ کہیں کہ حلف لیتی ہیں اس کو پورا کیوں نہیں کرتی اگر اس حلف نام کے خلاف کرتی ہیں جو کسی کے نام پر بھگوان کے اللہ کے نام پر حلف لیا اور اس حلف کی خلاف ورزی ہے وہ تو ان کو سزا خود وقت ملے گی کسی مذہب کے حلف کسی مذہب کو مانتا ہے اس مذہب کی وجہ سے حلف لیتے ہیں تو اپنے مذہب کی خلاف ورزی کریں جو بھی آگے اس کو سزا نہیں دے رہے وہ تو اپنے دشمن ہو گئے خود سزا نہ دینے والے بھی اور صحیح فیض اللہ نے سنانے والے بھی دیکھیں یہ جو اشارہ ہے یہ ملکی بھائی چارے اور ہم آہنگی کو خراب کرنے کا ایک اشارہ ہے کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو ہمارے دیش کے بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتی ہیں سرعام کھلے گھوم رہے ہیں اور اپنی جو ان کی جو فرقہ پرستی کی باتیں ہیں نفرت کی باتیں ہیں ان کو پھیلاتے پھیل رہے ہیں لیکن ان چیزوں کا کوئی خاص اثر ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو بھارت دیش ہے یہ بھائی چارے اور امن ایکتہ والا دیش ہے بھارت کا امن ایکتہ اور بھائی چارہ پوری دنیا میں مشہور ہے یہ لوگ چاہے جتنی نفرت پھیلالیں ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے امن کا گہوارہ ہی رہے گا اور ہمارے ملک کا جو امن اور شانتی ہے اس کو ہم ایسے دو چار لوگوں کی وجہ سے ختم ہونے نہیں دیں گے لیکن سوچ کے آگے بڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ظاہر ہے سوچ بڑھنے سے وقتی طور پر نقصان ہوتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اس سوچ کے لوگوں کو بلوں میں چھپنا بڑھے گا کیونکہ ان کی باتوں کو سننے والے لوگ رہیں گے نہیں جب پیار محبت عام ہوگا پیار کی باتیں کی جائیں گی نفرت کا جواب اسلام نفرت سے دینا نہیں بتاتا بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نفرت کا جواب محبت سے دو جب ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے تو پھر ان کو خاموش ہونا پڑے گا کہ یار کتنی نفرت پھیلائیں ہم نفرت پھیلا رہے ہیں محبت پھیلا رہے ہیں پھر وہ ناکام ہو کر کے بیٹھ جائیں گے دیکھئے اگر وہ خود اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھ لے گا تو وہ خود مسلمان ہو جائے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا اگر خود اسلام کو اچھی طریقے سے پڑھے گا اس نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے بلکہ اس نے تو اسلام کی ایک دو وہ چیزیں پڑھ لی ہیں جو اسلام خود ان کی مخالفت کرتا ہے ان چیزوں کو پڑھ کر کے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج سے پہلے بھی ہوئی ہیں نہ اسلام بدنام ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ اسلام اسلام رہے گا اور جو اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اچھی طریقے سے اسلام کو سمجھیں گے وہ خود اسلام کے دامن میں آ جائیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس آواز کو پہلے بھی اٹھایا تھا اور اب بھی یہ آواز اٹھائی ہے میں لوگوں سے ہندوستان کی عوام الناس سے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان تمام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں وہ قرآن کی غلط آیت بتا کر کے حدیث کو غلط طریقے سے پیش کر کے اور واقعات کو غلط طریقے سے موڑ مار کر کے اور وہ عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ گمراہ ایسے کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے نہ آگے کا بتائیں گے نہ پیچھے کا بتلائیں گے نہ اس کا شانی نصول بتلائیں گے نہ دوسری چیزیں اور غلط طریقے سے غلط الفاظ بیان کر کے دوسرے عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حقیقت کے اندر اسلام کو پڑھا ہے اسلام کو دیکھا ہے اس کے اندر غور و فکر کیا ہے تو بغیر اس کے اسلام کے دامن میں آئے بغیر آدمی رہا ہی نہیں ہے اور یہ ایسے الزامات لگانے والے تو بہت سارے ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دینا چاہیے دوسرے یہ کہ ان کے کچھ چیلے میں نے سنا ہندنویہار کے اندر بھی اور دوسری جگہوں میں بھی یہ خرافاتیں پھیلا رہے ہیں تو عوام الناس سے صبر اور تحمل کی اپیل میں کرتا ہوں اور دوسرے ایسے لوگوں پر بلکل توجہ نہ دی جائے اب رہے یہ لوگ جو ہیں نفرت پھیلا رہے ہیں ہندوستان کے اندر تو یہ ہرگز ہرگز اپنی نفرت پھیلانے کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے اس سے پہلے بھی لوگوں نے نفرت پھیلائی لیکن انجام ان کا یہ ہوا کہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں رہا ہندوستان کے اندر عوام الناس کے اندر قومی یک جہتی یہ رہی ہے پیار اور محبت کا پیغام ہمیشہ رہا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شادی بیعہ کے اندر موت اور زندگی کے اندر جیسے کہ لوگ ان کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مسلموں نے جو ہے غیر مسلموں کی ارتھیا اٹھا کر کے اس انسان گھاٹ تک پہنچائی ہیں ان کی خدمت کی ہیں اسی طریقے سے غیر مسلم جو اچھے خدمت کرنے والے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے تو دیکھئے میرا کہنا یہ ہے جو ہے کہ پیار اور محبت کا جو پیغام یہ دور تک جانا چاہیے اور ہندوستان کی عوام جو ہے پیار محبت کے پیغام کو ہمیشہ دیتی چلی آئی ہے اور وہ اسی پر قائم اور دائم جو ہے وہ رہے گی لیکن یہ نفرت پھیلانے والے چند متی بر ہیں یہ نفرت پھیلا کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور جو ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں جو پیار محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی محنت جاری رکھے اور یہ برائی پھیلانے والے جو اپنی محنت جاری رکھیں ہمیشہ جو ہے وہ پیار محبت جو ہے وہ غالب آ کر کے رہے گا اور ہندوستان کی یہ تہذیب رہی ہے کہ پیار محبت عام رہا ہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں مل کر کے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں کارروائی کیوں نہیں ہو رہی یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہیں میں ان سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو نفرت پھیلانے والے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ایسے لوگوں کو سلاقوں کے پیچھے پہنچانا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سیکھوں عیسائیوں کو کسی بھی درم سے تعلق رکھتے ہوں جو نفرت پھیلانے والے ہیں ان کو سلاقوں کے پیچھے ان کی جگہ ہونی چاہیے